بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے دوسرا رکول شروع کرنا ہے اس کی آیت نمبر آٹھ عربی ہے وَمِنَنَّا آتْسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِلْ آخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ ترجمہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں یعنی منافقت اس میں بتائی گئی ہے کہ وہ منافق لوگ ہیں موہ پر کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دل سے مسلمان نہیں ہیں تشریف کیا بنی سورت کے شروعوں میں پہلے مومنوں کے اوصاف یعنی متقین کے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیئے بھی رزق سے خرش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان پر وحی آنا مانتے ہیں اور اس سے پہلے والے رسول جو آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے یعنی وہ تمام ایمان کی نشانیاں بتا دی اب کیا ہے کہ ان کا انجاب میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح دی اور آخرت میں بھی ان کے لئے جزائے خیر ہے اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو منافقت رکھتے ہیں تو یہاں پر پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے دو رخے تھے دو زبان رکھنے والے تھے ایک سے تو کہتے تھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور جب اپنے لوگ میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم لوگ تو اسی طرح یعنی وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا ہم ایمان نہیں لائے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کی خبرگیری کرتے ہیں یہ ان کا کہنا تھا اگلی آیت ہے نو ترجمہ کیا ہے وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے تشریف کیا بنی یعنی بہت ظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان ہی منافقین سے پہنچ جائے منافقین درمیان میں رہ کر بقاعدہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کی باتیں مسلمانوں کی باتیں سن کے ان کے راز لے کے ان کو نقصان دیا یہ شروع سے ہو رہا ہے یعنی جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے قرآن پاک ناصل ہونا شروع ہوا جب سے اب تک ان کی دشمنی برابر چلی آرہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ پھر آیت نمبر دس ہے ترجمہ ان کے دلوں میں روک ہے روک کیا بیماری ہے چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لئے دردنا کا سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کس کے بارے میں کہا منافقین کے بارے میں جھوٹ تو بولتے تھے مسلمانوں میں بیٹھ کر کہتے تھے ہم تو ایمان لے آئے اور جب آن باہر نکلتے تھے تو اپنے جیسے لوگوں میں مل کر کہتے تھے ہم نے تو اسی طرح کہا ہے ہم مسلمان نہیں ہیں ہم حصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں تشریف کیا بنی یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو بنایا اس پر آڑ گئے ڈھیٹ ہو گئے یہ ان کے دل کی بیماری تھی پھر ان کے زد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی جس طرح کہ پہلی پیشلی آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیئے مہر لگا دی مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے سٹیم ٹھیک ہے نا ایک بات آخر کی یعنی آخر میں مہر لگتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی کس لی کی؟ کہ ڈھیٹ ہو گئے تھے بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کافر تو تھے اور مشرق بھی تھے لیکن جو منافقین ہیں یہ بھی انہی کے اس میں شامل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا پھر کفر کا ذکر کافروں کا اور اب منافقین کا ذکر کیا تو مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چل رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دل سے مانا اللہ تعالیٰ کے اکامات پر عمل کیا لیکن کافر اور منافق ایسے لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں اب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو حالکہ یہ نہیں پتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو دن رات انہیں دیکھ رہا ہے ان کی عمال کا ریکارڈ بن رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے جاننے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشیار ہیں ہم نے یہاں کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کی ان کے راز لے لیے اب ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے اور یہاں پر صاحب بتا دیا گیا کہ اگر وہ اس دنیا میں بچ بھی جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ آخرت میں ان سے پورا پورا حساب کتاب ہوگا اور حدیث ہے کہ منافقین کا سب سے نچلا گڑا کہاں کا جہنم کا یعنی منافقین وہاں ڈالے جائیں گے کہ انہوں نے اسلام کو بھی دھوکہ دیا اللہ کو بھی دھوکہ دیا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا اپنے آپ کو دھوکہ دے کر پھر انہوں نے صرف نقصان ہی کمایا اور اب وہ اس کی سزا بکتیں گے تو یہاں پر جو بیماری ہے بیماری کا دو بیماریاں ہوتی ہیں ایک روحانی ایک جسمانی جسمانی بیماری میں جیسے بخار ہو گیا درد ہو گیا لیکن روحانی بیماری کیا ہے جیسے جھوڑ بولنا کفر کرنا یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو روحانی کے علاقے ہیں اسے دعا بھی ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کو یعنی ہدایت بھی ملے شفاہ بھی دے اور ہمیں درست رکھ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں میں آمین آمین اس کے ساتھ میرے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یعنی کرونا سے پہچھائے بابا سے پہچھائے آمین سم آمین